بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پنجاب کی پولیس جہاں پر بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے وہاں پر وہ ایسے کام بھی کر گزرتی ہے کہ جنس کو دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ شرمندہ ہو جاتا ہے اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے تھانا موترا ہے یہ ڈسکا کا تھانا موترا ہے اور اس کا ایک گاؤں ہے گھویں کی یہاں پر آج صبح چند بچے چار بچے جن کی عمر پندرہ سے سترہ سال ہے ان میں سے ایک بچہ عبد الرحمن گجر یہ فرسٹیئر کا طالب علم ہے تقریباً سولہ سے سترہ سال عمر ہے آپ تصویر میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ ہے یہ ایک امام محزد کا بیٹا ہے بوڑی والدہ ہے اور اس کے جو دو بہنیں ہیں وہ بھی معذور ہیں یہ آپ ان کی دھاڑے سن لیں کہ یہ بچیاں کس طرح آج اپنے بھائی کی جدائی میں رو رہی ہیں جن کو پولیس نے ایک جالی مقابلے میں مار ڈالا ہے اور شرمندی اور ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ پولیس نے اس جرم کو چھپانے کے لیے دو ایف آئی آر ایک ہی دن میں درج کر دی ہیں ایک بکیتی کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایک تین سو دو کا کر دیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پولیس ڈاکوں کو پکڑنے گی ڈاکوں نے فائرنگ کر دی ڈاکوں بھاگتے ہوئے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے پولیس نے جائے پیچھا کیا تو پتا چلا کہ ایک ڈاکوں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ اپنے ہی ساتھیوں سے ڈاکوں بڑے مارے جاتے ہیں یہ ظالم مارا جاتا ہے اغواہ کا ملزم مارا جاتا ہے بتا خور مارا جاتا ہے قرائے کا قاتل مارا جاتا ہے شوٹر مارا جاتا ہے کرنپر مارا جاتا ہے تو اس طرح کے لوگوں کو جب پولیس جالی مقابلے میں مار دیتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مر گیا کیونکہ درندہ تھا ڈاکوں تھا لٹے رہا تھا بہت بڑا کریمینل تھا لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے وہ ماف کرنے والا واقعہ نہیں ہے یہ سیالکور پولیس کے ایسا لگتا ہے موہ کو خون لگ گیا ہے یہاں پر تائینات ایک ایس ای صاحب ہے ان کا نام توکیر اشرف ہے توکیر اشرف کے خلاف چند دن پہلے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ درج ہوا اسی تھانے میں یہ تائینات تھا پھر انہوں نے پیسے دے کر اس فیملی کے ساتھ دس لاکھ روپے دے کے صلاح کر لی اور یہ دن دناتا پھرتا ہے عموماً جو پولیس کی موبائل ٹیمیں ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے جو گاؤں میں تائینات ہے کہ وہ دیرہ ڈوڑتی ہیں وہ ایسی جگہ ڈوڑتی ہیں جہاں پہ ان کو نوجوان بچے مل جائیں جن کی جیب سے کوئی چرس مل جائے کوئی ایسی مشکوک چیز مل جائے جس سے وہ اپنی دھیاری لگا سکیں اور ایسا ہی ہوا ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ وہ چور پکڑ رہے گئی ہے لیکن جو پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک ان کو درخواست ملی تھی صدام حسین نامی نوجوان نے بتایا کہ اس کے ساتھ ڈکیٹی ہوئی ہے تو وہ لے کے جا رہا تھا نشان دہی کے لیے یہ نشان دہی پولیس کو بڑی ہوتی ہے یہ غیب کا علم ہوتا ہے پولیس کو جب کسی کو مارنا ہوتا ہے جالی مقابلے میں وہ نشان دہی کے لیے جاتا ہے صدام ایک قرائے کا انہوں نے درخواست ہندہ کھڑا کر کے تین سو بانے میں کا پہلے مقدمہ درج کیا ہے اور بتایا کہ صدام ان کو لے کر گیا ہے ایک دیرے کی طرف تو ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ ڈاکو آ رہے تھے اور ڈاکو نے فائرنگ کر دی اور پولیس نے جابی فائرنگ کی تو ایک ڈاکو ان میں سے پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا ذرا اس کی ماں کی دھاڑے سن لیں یہ بچاری بے بس ماں انصاف کی دہائی دیتے ہوئے اس کی بہنیں پیٹ پیٹ کر اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل مانگ کر رہی ہیں یہ فیملی ایک تن کا بچہ مار گیا اس کے اوپر ڈکیتی کا مقدم اس کو ڈاکو بنایا پھر اس کو مار ڈالا مارنے کے بعد پھر ایک جھوٹا مقدمہ درچ کر دیا تین سو دو کا اور بتایا کہ یہ پولیس کے اوپر حملہ کرنے والا تھا اس کی ماں بھی ٹوٹے کوٹے الفاظ میں آپ کو بتا چکی ہے کہ میرے بچے کو دو بچے آئے انہوں نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں مرگا تھا اور اس کو ساتھ لے کر چلے گئے اور یہ بچہ اپنے گھر سے آج صبح نکلا ہے اپنے دوستوں کے ہمراہ ان کے ہاتھ میں لڑانے والے مرگیں ہیں گاؤں کا کلچر ہے گاؤں اس کا یہ جو گاؤں ہے گھویں کی ادھر جمعہ کے دن چھوٹی ہوتی ہے عموماً تو آج وہ چھوٹی انجوائے کرنے کے لیے صبح سبہ سات بجے ساڑے سات بجے گاؤں کے لوگ جلدی جاگ جاتے ہیں تو یہ اپنا مرگا لے کے دیرے پر چلے گئے کہ دیرے والوں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ مارے پاس بھی مرگا ہے آئیں آپ کے ساتھ مرگا لڑاتے ہیں تو یہ تین بچے چار بچے ادھر مرگا لڑانے کے لیے چلے گئے آگے جب انہوں نے پولیس کو دیکھا تو پولیس کو دیکھ کے یہ بھاگ نکلے مرگا لڑانے سے پہلے ہی کہ یہ کہیں ان کو مخبری ہو گئی ہے کہ مرگا شرطے لگانی ہے پولیس نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا اور ایک بچے کو عبد الرحمن جس کے ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ریسکیو ٹیم نے بھی اس کی عمر لکھی ہے کہ ستائیس سال ہے اپنی رپورٹ کے اندر لیکن آپ بچہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تازہ تصویر ہے چند دن پہلے کی فسٹیر کا طالب علم ہے سولہ سترہ سال اس کی عمر ہے اس کو ڈاکو بنایا گیا ہے اور اس کی گردم کی اس جگہ پہ گولی لگی ہے اور بتایا پولیس نے یہ ہے کہ یہ بھاگ رہے تھے اپنے ڈاکوں کی فائرنگ سے مارے گے لیکن جو ان میں سے ایک بچہ پکڑا گیا ہے جس کو پولیس مارتی پیٹتی رہی ہے جو کہانی امام مسجد صاحب سنا رہے ہیں اس مقتول بچے کے اس کی طرح بات سننے کہ وہ کیا بتاتا ہے کہ میرے بچے وہ گولی کدھر سے ماری یہ پھر پولیس نے سارا ڈراما کیوں رچایا اور اب اس مقدمے کا کیا بننے جا رہا ہے ذرا اس کے مقتول بچے عبد الرحمان کے باپ کی کہانی سنیے گا چونے لگا بھائر جیڑے بندے داس بے کے آئے ہیں وہ آنڈے نے ایتھے پھائر لگایا ہے گلے چونے پھائر لگایا ہے پیچھا نکل گیا ہے ساڈے انتو پہلے لے بھی آئے ہنے تیا سکتا ہے باکی دو سویں نسے تھے پھر کیوں اونڈ باکی پسونا پھر ایک چونے پھڑکتا ہے انہوں نے ماریا بڑا نالا تھے پس تول پھڑا آگے تو انہوں نے بیان دے آتھکڑی بھی لائی انہوں نے آنڈے رہے دے تو انٹوڑا کی مطالبہ ہے وزیر ایلا پنجاب کلوں ساڈہ مطالبہ ہے یہ انہوں نے ساف ہونا چاہیے میرے legislature ظلم ہویا زیادتی یہ میرا کار لوٹیا گیا ہے برکی ان ساف ہونا چاہیے ان ساف کی ہونا چاہیے ان ساف ہونا چاہیے ان ساف ہونا چاہیے میں نے پھڑا ہوجاں آپ نے اس کی کہانی سن لی ہے یہ بتا وہی بات رہا ہے کہ پولیس نے ایک ظلم تو یہ کیا ایک بچے کو مار دیا ایک کو زخمی کر دیا اور ایک بچے کو پکڑ کر اس کو کہا کہ تم اقبال جرم کرو کہ تم ڈھاکو ہو اور تم سارے واردات کرنے آئے تھے اور تمہاری گولی سے یہ عبد الرحمان مارا گیا اس کو مار مار کے برا حال کر دیا جب یہ ساری پھر اس کی لاش کو غائب کر دیا اس کا پوست مارٹم ابھی تک نہیں ہو سکا جب یہ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا کہ ایک شریف امام مسجد بہن مازور اکلوتا بھائی دو بہنوں کا بڑی ماں اپنے شکلیں سب کی دیکھ لئی ہیں جن کو انہوں نے ڈاکو بنایا امام مسجد کے بچے کو اپنے سب کی شکلیں دیکھ لئی ہیں ان سب کو پولیس نے ڈاکو بنایا اور ڈاکو بنا کے پولیس نے ایک ظلم یہ کیا پہلے تین سو بانویں ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا سددان کی درخواست پر اس کے بعد یہ تکیر شرف صاحب اپنی افعیار میں لکھتے ہیں کہ میں عدنان سعید سکندر نواز اختر سنا احتشام علی جنیش ازاد اسد رزا عبدالرعوف ڈرائیور احسان اللہ کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے ہم پر فائرنگ کر دی یہ بڑی عجیب کہانی ہے اور ابھی تک ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی ہونے کو نہیں آ رہی کیونکہ ایک ہی مقدمے کے پہلے دو ایک جرم پہ دو مقدمات درج ہو چکے ہیں جب تک اللہ حکام نوٹس نہیں لیں گے تب تک کوئی بات سنائی نہیں ہوتی یہ جب یہ اطلاع ملی ہے تو محلے دار باہر نکل آئے ہیں انہوں نے ڈسکا سے آلکوڈ روڈ کو بلوک کیا ہوا ہے اور کئی گھنٹوں سے مظاہرہ جاری ہے یہی پولیس قاتل ہے یہی پولیس مذاکرات کر رہی ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جب تک آہ لاش کا پوست ماتم نہیں ہوتا اور یہ جو پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے مارا ہے یہ موقع پر ہیں ان کو قتل کے الزام میں گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک وہ مظاہرہ ختم نہیں کرے کہ آلہ افسران پہنچے ہوئے ہیں اس کے اگلے کی کہانی ہم آپ کو کل سنائیں گے کہ کیا اس مسلوم کو انصاف ملا کے نہیں تب تک ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں ایک غریب کے بچے کو مزدور کے بچے کو امام مسجد کے بچے کو اکلوتا بھائی مزدور بہنوں کا اکلوتا بھائی سترہ سالہ بچے کو ڈاکو جالی ڈاکو قرار دے کر پولیس نے ایک جالی مقابلے میں مار دیا ہے اور لگتا ہے اس دفعہ پولیس اس مقابلے سے بچ نہیں سکے گی کیونکہ آج جس طرح جس قدر احتجاج ہو رہا ہے یقیناً اس پر وزیراللہ بھی نوٹس لیں گے وزیراعظم بھی نوٹس لیں گے آئی جی پنجاب بھی نوٹس لیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو توقیر شرف کی ٹیم جو گینگسٹر ہیں جو زیادتیاں کرتے ہیں خواتین سے اس کے ملزم ہیں انہوں نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور پھر جالی مقابلہ میں بنا دیا اس کے خلاف ضرور ایکشن ہوگا کل تک انتظار کیجئے کہ کل ہم آپ کو اگلی کہانی سنائیں گے کہ یہ جو ظالم ہے اپنے انجام کو پہنچے ہیں یا پھر پولیس اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے میں مصورت ہے